نمسکار میں رویش کمار کملنات کیا ہیں کہاں ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں کون ہیں آج کی تاریخ میں کسی کو پتا نہیں بی جے پی میں جائیں گے کانگریس میں رہ جائیں گے آج کی تاریخ میں کسی کو پتا نہیں کانگریس میں رہ کر بی جے پی کے لیے کام کریں گے یا بی جے پی میں جا کر کانگریس کے خلاب کام کریں گے آج کی تاریخ میں کسی کو پتا نہیں کملنات کمل چھاپ ہیں یا ہاتھ چھاپ ہیں یا کمل میں ہاتھ ہیں یا ہاتھ میں کمل ہیں آج کی تاریخ میں کسی کو پتہ نہیں مدی پردیش میں کمل کس کے کرکملوں سے کھلا ہے کملنات کے کرکملوں سے یا جانچ ایجنسیوں کے ڈر اور حملوں سے آج کی تاریخ میں کسی کو پتہ نہیں بی جے پی کے پاس خود ہی کمل ہے تو وہ کانگریس سے کملنات کیوں لا رہی ہے آج کی تاریخ میں کسی کو پتہ نہیں کملنات کو اگر بی جے پی نے نہیں لیا تو کانگریس انہیں پارٹی میں رکھ کر کیا کرے گی آج کی تاریخ میں کسی کو پتہ نہیں پچھلے کچھ دنوں سے کملنات کو لے کر ہر کسی کی رائے ہو گئی ہے کوئی کانگریس کو رائے دے رہا ہے کہ بی جے پی کو پتر لکھے کہ پلیز کملنات کو آپ اپنی پارٹی میں ترنت لے لیں تو کوئی بی جے پی سے کہہ رہا ہے کانگریس کو پتر لکھ دیں کہ ہم کملنات کو اپنی پارٹی میں نہیں لیں گے آپ ہی رکھ لیں یاتری اپنے سامان کی رکشہ سوائم کریں ابھی تک جتنے بھی نیتا کانگریس سے بی جے پی میں گئے ہیں انہیں لے کر کانگریس کی آلوچنہ ہوتی رہی ہے کانگریس نے یہ کر دیا وہ کر دیا ان کو پوچھا نہیں ان کو سممان نہیں دیا کملنات پہلے ہیں جن کے بی جے پی میں جانے کو لے کر بی جے پی کی بھی آلوچنہ ہو رہی ہے لوگوں کی لگا کہ یہ تو عطی ہو گیا ترہ ترہ کے میم بننے لگ گئے اس میم اور کارٹون کو آپ دیکھئے بی جے پی میں بی جے پی نہیں کانگریس دکھائی دے رہی ہے کمل پر ہاتھ کے نشان بنائے جانے لگے ہیں کسی میں لکھا ہے کہ بی جے پی کو ووٹ دیجئے اور کانگریس کے پرانے ودھائکوں کو چل لیجئے کوئی کانگریس یکت بی جے پی کے نعرے گڑھ رہا ہے تو کوئی بی جے پی کو کانگریس جنتہ پارٹی کہنے لگا ہے یہ تصویر تو حدی ہو گئی فوٹو شاپ سے بنائی گئی ہے اس میں راحل گاندھی بھی ہیں پردان منتری نرندر موڈی کے ساتھ کھڑے ہیں بی جے پی میں آ گئے ہیں اس میم میں بھاجپا کے چناؤ چندھ پر کانگریس کا ہاتھ رکھ دیا گیا ہے نیا نام بھی دیا گیا ہے کانگریس جنتہ پارٹی اور نیشنل جنتہ کانگریس الائنس نیتاؤں کی تصویروں میں گاندھی اور ساورکر ایک ساتھ ہیں موڈی کے بعد سونیا اور کھڑگے کی فوٹو ہے بیچ میں راحل گاندھی کی جن کے دونوں طرف امیشا اور نڈڈا کی فوٹو ہے کانگریس اور بھاجپا دونوں کے چناؤ چندھ بھی اس پوسٹر میں ایک ساتھ لگے ہیں لوگ مزاکھ اڑا رہے ہیں کہ بی جے پی بھی کانگریس بن رہی ہے کانگریس کے لوگ چناؤ ہار کر بھی بی جے پی میں چلے آ رہے ہیں اور ستہ سکھ بھوگ رہے ہیں کملنات کو اس سکھ سے کیوں ونچت کیا جا رہا ہے کوئی کانگریسی اگر بی جے پی میں جا کر منتری بنتا ہے سانسد بنتا ہے راج سبح میں جاتا ہے ایڈی کے مقدموں چھاپوں سے بچتا ہے تو کیا کانگریس پارٹی کو سنتوش نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا پرانا بندہ کانگریسی ہونے کا اتنا لاب اٹھا رہا ہے کیا سب کو نہیں بتانا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں بی جے پی سے زیادہ فائدہ ڈبل فائدہ کانگریس میں ہونے کا ہے کملنات اگر کانگریس میں ہی رہ جاتے ہیں تو یہ جانچ ایجنسیوں کے لیے بھی بڑا دھکا ہوگا جن کے ڈر سے نجانے کتنے نیتا دوسرے دلوں سے بی جے پی میں آگئے اس سے زیادہ پردھان منتری نرندر موڈی کی چھوی کو دھکا پہنچے گا جن کے نیتریت میں تمام کانگریسی بھاچپا میں آگئے مگر وہ کملنات کو اپنی پارٹی میں نہیں لاسکے کملنات بھلے بی جے پی میں نہیں جا سکے ہیں ابھی تک مگر انہوں نے بی جے پی کے اندر آنترک لوگ تنترکی سمبھاونائیں پیدا کر دی ہیں پوچھئے کیسے اس پورے ویڈیو کو دھیرج کے ساتھ دیکھتے چلیے ہم سب بتائیں گے یمت سمجھئے گا کہ پردھان منتری کے خلاب بھاچپا کے نیتاؤں نے بغاوت کر دی ہے جو نیتا پردھان منتری کے ساتھ اتنی بڑی مالا میں سما نہیں سکے وہ بغاوت کیا ہی کریں گے راجنات سنگھ نے مالا اپنے گلے میں ڈال لی تھی مگر جلدی سمجھ گئے جے پی نڈڈا صاحب تو کب کا سمجھ چکے ہیں اس لئے انہوں نے ایسی کوشش نہیں کی جے پی نڈڈا کے لیے بی جے پی کے سممیلن میں ایک نیا نیم ہی بن گیا ہے کہ پارٹی کی راشتری پریشت ادھیاکش پد پر کسی کو سیوہ وستار دے سکتی ہے نڈڈا جی سیوہ وستار پر چل رہے ہیں جون دوہزار چوبیس کے ان تک ادھیاکش بنے رہیں گے پھر بھی ان کا وستار اتنا نہیں ہو سکا ہے کہ اتنی بڑی مالا میں پردھان منتری کے ساتھ سما سکیں کملنات کا ویروت کر سکیں اس کے بعد بھی کملنات کو لے کر بی جے پی میں آنترک لوگ تنتر کے بیج پھوٹتے ہوئے دیکھے گئے ہیں بی جے پی کے ورشت اور لوگ پریہ نیتاؤں میں سے ایک دلی کے مشہور نیتا تیجندر سنگھ بگا نے ٹویٹ کر ہلچل مچا دی ہے بگا جی کی ٹرول شمتہ کا پرہار ابھی تک بی جے پی کے ویروتی جھیلتے رہے ہیں مگر اس بار خود بی جے پی ان کے ٹرول کا شکار ہو گئی جس ٹرول کے کارن لوگ تنتر کو گہرا نقصان پہنچا اسی ٹرول سے لوگ تنتر کی سمبھاونا بھی پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے بگا نڈا جی سے ادھک ساحسی نکل گئے تیجندر بگا کے پرانے ٹویٹ بتاتے ہیں کہ اشور نے انہیں کملنات کو بی جے پی میں آنے سے روکنے کے لیے ہی بی جے پی میں بھیجا ہے رام مندر کے ادھکھاٹن کے سمیں نردر موڈی نے کہا اشور نے انہیں اس کام کے لیے چھنا ہے لیکن لگتا ہے اسی اشور نے بگا جی کو بی جے پی میں بھیجا ہے تاکہ وہ کملنات کی انٹری کا لگاتار ویروت کرتے رہیں دوہزار بیس میں بگا جی نے کملنات کے ویروت میں ٹویٹ کیا تھا انہیں سکھوں کا ہتھیارہ بتایا انہوں نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ میں چنوٹی دیتا ہوں کانگریس کو ایک بار کملنات کو ہری نگر بیدان سبا شیطر بھیج کر دکھا دینا چاہیے یہاں سکھ اس کی اوقات بتا دیں گے ویسے بگا جی لوگ پریہ ہونے کے بعد بھی خود چناؤ نہیں جیت سکے دوہزار بیس میں اسی ہری نگر سیٹ پر عام آدمی پارٹی کی راج کماری سنگھ ڈھلوں سے بیس ہزار ووٹوں سے ہار گئے اس سال 18 فروری کو بگا نے ٹویٹ کر دیا سکھوں کے ہتھیاروں کے لیے بھاجپا کے دروازے نہ کھلے تھے نہ کھلے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ہوتے ہوئے کبھی ایسا سنبھب نہیں ہو پائے گا ایسا میں آپ سب کو وشواس دلاتا ہوں کیا کملنات کے لیے بھاجپا نے اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر لیے ہیں یا دوہزار چوبیس کے بعد پھر سے ان دروازوں کو کھولا جائے گا کملنات کو بھی بتانا چاہیے کہ وہ لوگوں سے رائے لے رہے تھے تو لوگوں نے انہیں کیا رائے دی خبریں چھپی ہیں کہ کملنات نے چھندوارا کے سب ہی کارکرموں کو رد کر دیا اور دلی چلے آئے جہاں وہ بڑا فیصلہ لیں گے جسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ دنوں سے لگتار مانی کملنات جی اور نکلنات جی کے بھارتی جنتہ پارٹی میں جانی کی اٹکلیں چل رہی تھی میں تو یہ کہوں گا مانی کملنات جی سے کہ آپ نے ہمیسا کانگریس کے مجبوطی کے لیے کام کیا ہے مانی کملنات جی نے کانگریس کے مجبوطی کے لیے کام کیا ہے اس دیش کے لیے آپ نے مجبوطی کے لیے کام کیا ہے اور پورے دیش کے اندر میں آپ کے لاکھوں سمر تک آپ کے ساتھ میں ہیں اور چھنوارا جلی کی جنتہ آپ کے ساتھ میں ہیں میں مانی کملنات جی نکلنات جی سے آکرہ کروں گا کہ آپ کی آستھا اور آپ کا بھاو ہمیسا کانگریس کے ساتھ جڑا رہا ہے مانی ہماری پور پردھان منتری اندرہ گاندی جی نے آپ کو تیسرے بیٹی کے روپے چھنوڑا میں پرستود کیا تھا اور وہی آستہ آج بھی آپ کے پرتی چھنوڑا جلے کی جنتہ کی ساتھ میں ہے میں نبذہر کرنا چاہوں گا مانی کمالنات جی کہ جس مجبوطی سے آپ نے کانگریس میں کام کیا ہے پوری جنگی بھر آگے بھی آپ کانگریس کا نیت پر سمالیں کام کریں اور ہم لوگ سبح چناؤ کانگریس کے لیے مجبوطی سے کام کریں گا اجیب حال ہے کچھ بھاچپائی کہہ رہے ہیں کمالنات بی جے پی میں نہ آئیں کانگریسی کہہ رہے ہیں کمالنات کانگریس میں ہی رہ جائیں کمالنات ہونا کتنا مشکل ہو گیا ہے اگر کمالنات کے بھاچپا میں نہ آنے پر انتیم روپ سے روک لگ جاتی ہے تو یہ بی جے پی کے بھیتر بگا واد کی سب سے بڑی جیت ہوگی بھاچپا کے بھیتر بگا کی یہ سب سے بڑی کامیابی کہی جائے گی بگا کی جیت کو بگا واد ہی کہا جانا چاہیے کیونکہ مدھے پردیش کے چناؤں میں پردھان منطری نے کمالنات پر حملے کیے یہ سپشٹ نہیں ہے اور ہم نے ان کے سبھی بھاشنوں کو نہیں سنا ہے کہ انہوں نے ان حملوں میں سکھ ویرودی دنگوں کے آروپوں کو شامل کیا تھا یا نہیں مگر دوہزار انیس کے لوگ سبح چناؤں میں پردھان منطری نے پنجاب میں اس کا ذکر کیا تھا کہ کانگریس سکھ ویرودی دنگوں کے آروپی کو مکھ منطری بنا رہی ہے جتنے بھاشن ہم نے سنے ان میں یہی پایا کہ پردھان منطری دکھ ویجائے سنگھ اور کمالنات کے بیٹوں کو لے کر آروپ لگا رہے تھے اب اسی کمالنات کے بیٹے کی بی جے پی میں آنے کی چرچہ چل پڑی اس ستی میں بی جے پی کے بھیتر بھگا جی موڈی جی کی تلنا میں زیادہ وشوسنیہ نیتا کے روپ میں اُبھرتے جا رہے ہیں کم سے کم یہ بندہ کمالنات کو لے کر دوہزار اٹھارہ سے اپنی لائن پر ٹکا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردھان منطری نارندر موڈی کمالنات کو لے کر اپنی لائن پر نہیں ٹک سکے کم سے کم اس بار سائلنٹ ہو گئے آپ کو یاد آ سکے اس لئے چناؤی بھاشنوں کا کچھ انش سنا رہا ہوں تیس تین دسمبر کو بھاچ پاتے ہارنے کے بعد مرد پردیش کانگریز پر کس کا بیٹا کب جا کرے گا ان کی لڑائی یہ ہے اپنے بیٹوں کو سیٹ کرنے میں وہ پورے مرد پردیش کو اپسیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جن کو صرف اپنے بیٹوں کے ہی چنتہ ہے وہ ایم پی کے گریب بنچیت مدنبر کے بیٹے بیٹیوں کے چنتہ ہی نہیں کر سکتے لڑائی اس بات کی ہے کہ کس کا بیٹا مدد پردیش کانگریز پر کب جا کرے گا کانگریز صرف پریوارباد کا پرچم لہرہ سکتی ہے مدد پردیش کا پرچم لہرہ نا کانگریز کے بس کی بات نہیں ہے ساتھیوں بھاجپا آپ کے پریوار کے ورتبان آپ کے بچوں کے بھوش کے لیے کام کر رہی ہے آپ کا سپنا ہی مدد پردیش کے میرے بھائی و بہنوں میری گارنٹی ہے آپ کا سپنا ہی موڈی کا سنکلپ ہے آپ یاد رکھئے یہ جو آپس میں گتھم گتھا ہے نا ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے نا جہاں بھی ان کا موقع بھی لائے نا انہوں نے جنتا کے ہی کپڑے پھاڑ دیئے ہیں اور اس لیے ان کو اوثر دینا یہ بہت بڑا سنکٹ ہوتا ہے اس کے بعد بھی کملنات کو بی جے پی میں کون بلا رہا تھا یہ سوال انتری تھے کھوجیے ان کے بیٹے کو بی جے پی میں کون بلا رہا تھا کون کملنات کے بیٹے کو بی جے پی میں سیٹ کرنا چاہتا تھا کملنات نے بی جے پی کے نتاؤں کو بی جے پی کے بھیتر آواز اٹھانے کی ہمت دی کیلاش ویجے ورگیا نے کملنات کو بی جے پی میں لیے جانے کا مکھر ویروت کیا ہے مدی پردیش سرکار میں شہری وکاس منتری اور بی جے پی کے پرور آسٹریہ مہا سچب کہلاش ویجے ورگیہ کا بیان آتا ہے کہ مدی پردیش میں کملنات جیسے نیتاؤں کے لیے بی جے پی کے دروازے بند ہیں اگر دلی سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو ہم اس پر ٹپڑی نہیں کر سکتے لیکن مدی پردیش میں کملنات کو سوکار نہیں کیا جائے گا ویجے ورگیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بازار سے تازی سبزی لینی چاہیے سڑی سبزی نہیں کملنات اپنے سمرتکوں کے ساتھ اگر بی جے پی میں آتے ہیں تو بی جے پی کے بھیتر اسنتوش پیدا ہو جائے گا اب بتائیے اور خود سمجھئے کہ ویجے ورگیہ کسے سڑی سبزی کہہ رہے ہیں پردھان منتری مودی کو اس وقت صاف کر دینا چاہیے کہ کملنات کو بی جے پی میں لینے کی ڈیل کس کی ہے کون کر رہا تھا کس اسطر پر کانگریس کے اس سب سے گھور ایماندار نیتہ کو بی جے پی اپنی پارٹی میں لانا چاہتی تھی پردھان منتری مودی کو نڈا جی کی طرح چپ نہیں رہنا چاہیے بلکہ بگا جی کی طرح ساب ساب بول دینا چاہیے بتانا چاہیے کہ کملنات کو بی جے پی میں لانے کی کوشش کی گئی یا نہیں اور یہ کوشش کس کی تھی اگر کملنات کو بی جے پی میں لانے کا فیصلہ پردھان منتری کے سطر پر تیہ ہوا ہے تو تیجندر بگا اور کیلاش ویجیورگیا نے ان کے فیصلوں کا ویروت کر دکھا دیا ہے کہ کیندریہ نیتریتوے کے فیصلوں کا ویروت بی جے پی میں سمبھو ہے نو بار جو ویقتی سانسد رہا ہو جسے ایک شتر کی جنتہ نے لگاتار چنا ہو اس ویقتی کو ستتر سال کی عمر میں بی جے پی کون لے کر جا رہا تھا کس وجہ سے وہ ویقتی بی جے پی میں جا رہا تھا اس کی انتراتمہ لے جا رہی تھی یا ای ڈی نام کی پرماتمہ پکڑ کر لے جا رہی تھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کملنات نے دوہزار بیس میں اپنی سرکار بچانے کا پریاس نہیں کیا جان بوچھ کر ٹوٹ جانے دیا اور بی جے پی کی سرکار بننے دی دوہزار تئیس کے بدھان سبح چناؤں میں کملنات نے کیا جان بوچھ کر بی جے پی کو جتانے میں مدد کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کملنات نے کم رہی لیاں کی تیس دنوں میں انتالیس چالیس رہی لیاں ہی کی کیا یہ سنخیہ صحیح ہیں اس کی پوشٹی کملنات کو بھی کرنی چاہیے کیا وہ عمر کے کارن کم رہی لیاں کر رہے تھے یا کانگریس کو ہرانے کے لیے کم رہی لیاں کر رہے تھے یا تو کملنات پر نربھر کرتا ہے کہ وہ اپنا پکش کیسے رکھتے ہیں مگر کانگریس نے کملنات کو لے کر کافی ساودھانی برتی ہے مدد پردیش کانگریس کے نئے ادھکش جیتو پٹواری نے بیدھائکوں پر بھاوناتمک دباؤ بنانا شروع کر دیا اور پوری کوشش یہی رہی کہ کانگریس دوبارہ نہ ٹوٹے ہو سکے تو کملنات بھی رک جائیں اسی میں جب پہلی بار کملنات جی چناؤ لڑے تو اندرہ جی نے عام سبا میں یہ بھاونات کی کہ یہ میرا تیسرا بیٹا ہے کملنات جی کے لیے تیسرے بیٹے کی ایک سنگیادی اس سے آگے بڑھ کر اس پیتالیس سال کی یاترہ میں راجنیتی کی یاترہ میں کملنات جی کی پچھلے سات سال سے وہ مدد پردیش کی کانگریس پارٹی کے مکھیا کے طور پہ ہم سب کانگریس کے کاری کرتاؤں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہر پرستیتی میں سکھ میں اچھے میں اور برے میں پوری درڑتا سے کانگریس کے وچار کو آتما ساتھ کر کے وپکش کی بھومی کا نبھاتے ہوئے نیڑرتا سے اپنا کاری کرتے رہے سانتھیوں مجھے گیا تھے وہ پل وہ سمیہ جب سندھیا جی نے کانگریس پارٹی کو یہ سرکار گرائی تھی تب بھی کانگریس کا ایک ایک کاری کرتا کمال ناج جی کے وچار اور ان کے نیترد کے نیچے کھڑا تھا ایک ایک اس سمیہ میرے جیسے کئی پریوار کے ساتھ ہی ہر طریقے سے کندھے سے کندھا ملا کر کمال ناج جی کے وچار کو آتما ساتھ کر رہے تھے کانگریس کے وچار کو آتما ساتھ کر رہے تھے انتو گتوہ میں آپ سب سے انروت کرنا چاہتا ہوں جو خبریں ہیں نیرادھار ہیں کوئی کسی پرکار کی وہ بھاؤنا کبھی سپنے میں آپ سوچ سکتے ہو کہ اندرہ جی کا تیسرا بیٹا کانگریس چھوڑ سکتا ہے کبھی سپنے میں بھی یہ وچار آ سکتا ہے کہ ابھی دو مہینے پہلے جن کے نیترد میں ہم نے چناؤ لڑائے کہ کانگریس کا کاری کرتا ہے اپنی جان عڑا کر ان کو مکھی منتری بنانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرتا رہا کیا ان کو چھوڑنے کی بات کمال ناج جی کر سکتے ہیں کبھی سپنے میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سندیا جی جا رہے تھے سرکار گرا رہے تھے تب ہمارے جیسے لوگ پولیس کے اور ان کے گنڈوں کے ڈنڈے کھا رہے تھے کمال ناج جی کو مکھی منتری بنانے کے لیے جگے جگے وہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں جی تو پٹواری کہتے ہیں کہ کمال ناج کے بھاجپا میں جانے کی خبریں نرادھار ہیں مگر کیا بی جے پی کے نیتا اور منتری نرادھار خبروں کا کھنڈن کر رہے تھے کمال ناج نے کیوں کہا کہ وہ چھندوارہ کی جنتہ سے رائے لے رہے ہیں چند دنوں میں کمال ناج نے کافی کچھ گما دیا ہے پہلے اپنی سرکار گما دی پھر چناؤں میں جیت گما دی اور چناؤں کے بعد اپنی سرک گما دی اگر کمال ناج کانگریس میں رک جاتے ہیں تب بھی اٹکلے چلتی رہیں گی کہ ان کے کانگریس میں رکنے سے کانگریس کے جیت ہوئی یا نریندر موڈی کی ہار ہو گئی اب آتے ہیں ای ڈی کے رول پر اس کے بینا کسی کا کانگریس سے بی جے پی میں جانے کا پرسنگ پورا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو پتا ہے کہ کمال ناج کے پروہ او ایس ڈی پربین ککڑ اور پورو سلاکہ راجندر مگلانی کے یہاں بھی آئے کر ویبھاگ کے چھاپے پڑ چکے ہیں جس سمیں کمال ناج کے پورو سہیوگیوں کے یہاں دلی اور مدد پردیش میں چھاپے پڑ رہے تھے اسی سمیں یعنی اپریل دوہزار انیس میں لوگ سبح کے متدان سے پہلے آروپ لگا کہ ایجنسی کی جانکاری آنے سے پہلے ہی بھاجپا نے چھاپے ماری کی زبطی کی جانکاری سارجنی کر دی تھی یہ سب کھیل ہو رہا تھا ایک انہیں ماملے میں سی بی آئی موزر بیئر کمپنی پر چھاپے ڈالتی ہے یہ کمپنی کثیت روپ سے کمل ناج کے بھتیجے رتل پوری کی بتائی جاتی ہے پچھلے سال ویدھان سبح چناؤں سے پہلے ایڈی نے نتین بھٹناگر کو گرفتار کیا جس پر آروپ تھا کہ اس نے موزر بیئر منی لانڈرنگ ماملے میں کمل ناج کے بھانجے رتل پوری کا سہیوگ کیا نتین بھٹناگر نام کا یہ شخص بینک آف سنگاپور کا ریلیشنشپ مینجر تھا اسے پی ایم ایلے کے پرابدھانوں کے تحت گرفتار کیا گیا مول کیس یہ تھا کہ 2019 میں اگست کے مہینے میں سی بی آئی نے ایف آئی آر کی کہ موزر بیئر کمپنی اور اس کے پرموٹروں نے سینٹرل بینک آف انڈیا سے 354 کروڑ کا لون لیا اور فراڈ کیا بینک نے سی بی آئی کو شکایت بھیجی جس کے بعد کیس درج ہوا کملنات کے بھانجے رتلپوری کو گرفتار کیا گیا ان کے علاوہ چار انہ نیدیشک کے خلاب مقدمے درج ہوئے رتلپوری کی ماں کملنات کی بہن ہیں ماں کے خلاب بھی ایڈی نے معاملہ درج کیا چھ جگہ چھاپے پڑے تھے سبھی نیدیشکوں پر آپرادک شڑے انتر دھوکہ دڑی جال سازی اور بھرسٹا چار کے آروپ لگائے گئے رتلپوری اگستہ ویسٹرنڈ معاملے میں بھی آروپی ہیں کیا اس سے صاف نہیں ہو رہا کہ جہاں ایجنسیوں کے استعمال سے بھی ویدھائک توڑے جا رہے ہیں سرکاریں گرائی جا رہی ہیں اور نیتاؤں کو دوسرے دل سے بی جے پی میں لائے جا رہا ہے اگر آج ایڈی کو بند کرنے اور پی ایم ایلے کو ختم کرنے تو شاید آدھی بی جے پی چھوڑ کے دور چلی جائے گی کیونکہ آدھی نیتا بی جے پی چھوڑ کے کیون ایک ہی ایجنسی ہے جو یہ جو سارا بی جے پی کی طرف جا رہے ہیں لوگ اس کا کارل کیونکہ بی ایم ایلے سیکشن فورٹی فائی بی ایم ایلے سیکشن فورٹی فائی اڑا دیجئے ابھی اور دیکھیں جتنا تاتا بی جے پی کی طرف لگا ہو یہ سارا جانچ ایجنسیوں کے بھائے کا استعمال خطرناک اس طرح پر پہنچ گیا ہے آخر جن نیتاؤں کے یہاں ایڈی کے چھاپے پڑتے ہیں جن پر بی جے پی برسٹا چار کے انیک آروپ لگاتی ہے انہی نیتاؤں کو اپنی پارٹی میں کیسے لے آتی ہے اجید پوار سے لے کر ہمنتہ بستوہ شرما تک درجنوں ادھارن دیش کے سامنے ہیں چند روز پہلے کانگریس نیتا اور مہاراستر کے پورو مکھی منتری اشوک چوان بی جے پی میں آ گئے آدرش گھوٹالے میں اشوک چوان کو دوہزار دس میں مکھی منتری پت سے استیفہ دینا پڑا تھا بی جے پی آروپ لگایا کرتی تھی کہ اشوک چوان کارگل کی بدواؤں کے لیے بننے والے فلیٹ میں دھاندلی کر رہے تھے اپنے پریوار کے لوگوں کو اسی اپارٹمنٹ میں فلیٹ دلوا دیا بی جے پی نے اشوک چوان کو اب راجی سبھا کا ٹکٹ دے دیا ہے خود پردان منتری موڈی نے اشوک چوان پر انیک آروپ لگائیں اب انہی کے نترت میں اشوک چوان بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں بگا کی طرف مہراشتر میں بھی مادو بھنڈاری کے بیٹے چن میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرے پتا نے بی جے پی کے لیے اتنی محنت کی مگر راجی سبھا باہر کے لوگوں کو دے دیا گیا بارہ بار ان کا نام راجی سبھا یا ویدھان سبھا ٹکٹ کے لیے آیا مگر نہیں ملا انہوں نے تیس سال سے پارٹی کی سیوہ کی امید ہے کسی دن ان کے ساتھ نیائے ہوگا مادو بھنڈاری مہراشتر بی جے پی کے اپادھیکش ہیں انیس سو پچھتر میں جنہ سنگ کے سمیے سے بی جے پی میں کام کر رہے ہیں پچاس سال سے جو پارٹی سے جڑا ہو اسے دکھ تو ہونا ہی چاہیے مگر کانگریس نیتاؤں کے قسمت کتنی اچھی ہے خود کانگریس کو چناؤں نہیں جتوا سکتے مگر جب کانگریس چھوڑ کر جاتے ہیں گودی میڈیا انہیں پربھاوشالی نیتا بتاتا ہے دن رات ان کا انٹریو کرتا ہے کانگریس نیتریتو کی آلوچنا کرتا ہے کہ نیتریتو ہنکاری ہو گیا ہے اشوک چمان جیسے زمینی نیتاؤں کو نہیں پوچھتا ہے لیکن بی جے پی کے زمینی نیتاؤں کو نہیں پوچھا جا رہا ہے اسے لے کر سوال نہیں کر پاتا اشوک چمان کا کیس بتا رہا ہے کہ کانگریس میں ہونا کتنا فائدے مند ہو گیا ہے مادو بھنڈاری جیسے لوگ بی جے پی میں سیوہ کرتے رہیں گے اشوک چوہان جیسے لوگ بی جے پی میں شامل ہونے کے ہفتے بھر کے بھیتر راج سبھا پہنچ جائیں گے ممبئی میں جس دیویندر فڑنویس کی موجودگی میں اشوک چوہان بی جے پی میں شامل ہوئے دوہزار سولہ میں فڑنویس سرکار کے سمیں ہی ان کے خلاب مقدمہ چلانے کی عنومتی دی گئی راجی پالسی ویدیہ ساگر راو نے سی بی آئی کو مقدمہ چلانے کی عنومتی دی دوہزار بارہ میں سی بی آئی نے آدرش سکیم معاملے میں چارشٹ بھی دائر کر دی تھی استیفہ دینے کے دو سال کے بھیتر دوہزار بارہ میں کندر میں کانگریس کی سرکار تھی پھر بھی سی بی آئی نے کانگریس کے مقیمنتری کے خلاب چارشٹ ڈائر کی مودی سرکار میں ای ڈی کے زیادہ تر چھاپے وپکشی نیتاؤں کے ہاں پڑتے ہیں بی جے پی کے نیتاؤں کے ہاں نہیں وچھتر بات یہ ہے کہ یو پی سرکار کے گھوٹالوں پر جو شوید پتر جاری کیا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے اس میں آدرش گھوٹالے کا بھی ذکر ہے اور اس کے ہی مکھے آروپی کو بی جے پی میں لے آیا گیا ہے کملنات سے لے کر اشوک چمہان تک کانگریسیوں کی پوری فوج بی جے پی میں سما گئی ہے کانگریس سے لڑنے والے بھاج پائی کارکرتا جب اپنی پارٹی کے بھیتر دیکھتے ہوں گے تو کتنا افسوس کرتے ہوں گے کہ سڑک پر کانگریس سے لڑنے جاتے ہیں اور گھر میں کانگریسی کو چائے پھلاتے ہیں اشوک چمہان کی ڈی پی دیکھئے ٹویٹر ہینڈل پر ان کی تصویر خود لگائی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پوری بی جے پی انہیں وشواس دلانے آئی ہے کہ بھرستہ چار کے سارے آرو چھومنتر ہو جائیں گے جب آپ کانگریس چھوڑ بھاج پا کے ہو جائیں گے مارچ دوہزار چودہ میں جب کانگریس نے اشوک چمہان کو لوگ سبح چناؤں میں امیدوار بنایا تب موڈی نے کہا تھا کہ کانگریس کو شرم نہیں آتی اب وہی اشوک چمہان بی جے پی میں ہیں فوٹو دیکھئے بی جے پی والوں کو کتنا گرب ہو رہا ہے کانگریس پارٹی کے نیتا کہتے ہیں کانون نے ان کو چناؤں درنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے کیا کانگریس پارٹی کا یہ کانون ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ ٹکڑ دیں سارے آدھر شمیدوار ہیں کانگریس کے سارے آدھر بھائیو بہنو گھوٹالے ہوتے ہیں لوگوں کی راجی ناوازی ہوتی ہے لیکن کیا کبھی بھارت ماں کی رکشہ کرنے والے ہوتے ہیں درگل کے ید میں ماں بھارتی کی رکشہ کرتے کرتے ہیں جو شہید ہوئے کیا ان کی بدواموں کو بھی لوٹ لیں گے ہیں دوہزار بائیس سے ان کے کانگریس چھوڑنے کی اٹکلیں چل رہی تھے جب ایکنار شندے کے الگ ہونے کے بعد مہا وکاس اگاڑی گھٹ بندن ٹوٹا چمہان دس بیدھائی کو سمیت فلور ٹیسٹ سے غائب رہے اور کہا کہ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں دو بار مکھے منتری رہ چکے ہیں کوئی پردھان منتری مودی سے سوال نہیں کرتا لیکن سوال ہوتا ہے کانگریس سے کہ راہل گاندھی نے اشوک چمہان کو سممان نہیں دیا جو نیتہ صدن میں متدان کے سمیں نہ پہنچ پائے ٹریفک جام کا بہانہ کرے اس نیتہ کو کتنا سممان دیا جانا چاہیے ایسے نیتاؤں کو بی جے پی کیوں سممان دے رہی ہے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کیا مودی راج کے دس سال میں اس کے پاس نیتاؤں کی اتنی کمی ہو گئی ہے جس کی بھرپائی کے لیے کانگریس سے نیتہ آیات کیے جا رہے ہیں پردان منتری مودی کی راجنیتی وپکش کو مینج کرنے کی راجنیتی ہے خبریں بھی اپنے آپ میں وپکش ہوتی ہیں خبریں مینج ہو جائیں وپکش مینج ہو جائے راجنیتی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے نمسکار میں رویش کمار